سارے ہاتھ سہیوال مقتول زشان کے اہلے خانہ اسلام آباد روانہ زشان کے اہلے خانہ کی ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کا امکان مقتول زشان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایوان صدر سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا پولس اسلام آباد لے جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف زشان کی والدہ کے مطابق انہیں فون کر کے بلا آگیا ہے جانا نہیں چاہتی تھی اب ان کا بیٹا تو واپس نہیں آسکتا کا امید ہے کہ اس کے نام پر سے دہشتگرد کا لیول اتر جائے گا مملکت نے سامنے نہیں بلایا یہ پلیس والے ایسے جو صاحب لے کے جا رہے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ہے کس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدرے پاکستان سے آپ کوئی ملاقات کرانی ہے نہیں انہوں نے بلایا ہے انہوں نے بلایا ہے فون کیا ہے بلایا ہے اور ہمارے گھر میں وہ پلیس والے بھی بچارے آئے تھے رات کے ایک بیدے انہوں نے کہا ہے ہم آپ کو لے کے پیسوں سے میرا موں بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے بھائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا سارے ہاتھ ساہیوال دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے لیے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے بیسیوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی مطول خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمے کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا دیفنسے میں گھر میں پائرنگ کا واقعہ پائرنگ سے دو خواتین زخمی ہوئی پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر پائرنگ کی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری ہے زخمی خاتین کی شنات کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی چوروں کو خدا کا خوف نہ پولیس کا ڈر اللہ کا گھر ہو یا فلاحی ادارہ سب غیر محفوظ لوہارا والا خواہ میں مسجد کا ایمپلی فائر سیٹ چوری ہو گیا چور مختلف مقامات پر رکھے گئے فلاحی اداروں کے چندہ باکس بھی لے اڑے وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی واسا ڈائریکٹوری ایٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی انارکلی سبڑویین کو راوی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا انارکلی سبڑویین کو گنج بکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈائریکٹور ایڈمن واسا مشتاق احمد قوانہ نے نوٹفیکیشن جاری کیا کھوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی اے افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملباہ الڈی اے کے پوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عوامی حکومت کے دعویداروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یوٹن اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیراعلا داخلے پر پابندی آئید وزیراعلا کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکرنٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعلا پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شہباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے رہے ہیں نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی اچسن اسپتال کے سامنے سیورچ کا ناکس نظام ابلتے گٹروں سے علاقہ جہڑ کا منظر پیش کرنے لگا مکین اور دکاندار پریشان گڑی شاہو کے علاقہ میں سوئی گیس نایاب علاقہ مکین عزیت میں مبتلا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی اکبار پروش یونین لاور کے سابق تاہیات صدر چودری رشید احمد کی بیسوی برسی اکبار پروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیات تقریب اکبار پروش نیوز ایجنٹوں اور مختلف اکبارات کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراہا میس کمیلیکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے 76 نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گرنمنٹ ایم میو کالج کے شبہ ابلا غیامہ میں سیمینار سے چیئرمنٹ پیمرہ محمد سلیم بیک کا کتاب شہریوں کے لیے خوشکبری اب ہر روز کریں گوونر ہاؤس کی سیر گوونر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گوونر ہاؤس کھولا جاتا تھا گوونر ہاؤس کا فرنٹ لون جیل بارہ دریب ٹینس کوٹ بہاڑی چیڑیا گھر اور باغات کھولا رہیں گے عوام کی سہولت کے لیے کنٹینز بنانے کا بھی فیصلہ اور فلم شائکین کے لیے خوشکبری پاکستانی فلم جوانی پھر نئی آنی کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوہ گر ہوں گے